السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری دنیا کے اندر عالم شورا والے اپنے وضاحتی جور اپنے وضاحتی بیانات اور اپنی وضاحتی خطابوں میں اس بات کا پروپاگنڈا کر رہے ہیں اور ان کے تیار کردہ ان کے لوگ جو ہے اس باتوں کو چلا رہے ہیں اور کئی قسم کی باتیں چلا رہے ہیں اور امت کی اجتماعیت کو توڑنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اس کے متعلق حضرت مولانا پیر طلح صاحب کاندھلوی کے متعلق بھی دو ایسی باتیں یہ پھیلا رہے ہیں جو سراسر جھوٹ اور الزام ہیں اس لئے حضرت مولانا پیر طلح صاحب کا پہلا بیان سنیے کہ مولانا عقل صاحب نے ان کے متعلق کہا تھا کہ ہم پرانوں کے ساتھ ہیں تو اس کے متعلق حضرت پیر طلح صاحب کی وضاحت سمات فرمائیے کہ حضرت مولانا پیر طلح صاحب کاندھلوی کس کے ساتھ ہے سمات فرمائیے مولانا عقل صاحب نے جو بندے کے متعلق فرمایا وہ ان کی اپنی لائے ہیں بندے کا حضرت لام الدین مرکز سے پرانے تعلق ہے اور رہے گا انشاءاللہ اور دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لئے آبا رکھے اور ان سے متعلق آکھ کرنا وہ لوگوں کو بھی آبا رکھ کرنا ہے بلحمدللہ آپ حضرات نے سمات فرمایا پیر طلح صاحب دامت برکاتہ حضرات نے مرکز نظام الدین کے متعلق کیا ارشاد فرمایا اور مولانا عقل صاحب کی طرف سے چلائے گئے بیان کی بھی پوری طریقے سے تردید کر اب آپ سمات فرمائیے کہ حضرت شیخ زخریہ رحمت اللہ علیہ کا رشدار ہونے کا دعویٰ کرنے والے ایک سہارنپور والے کی کارستانی کہ کس طریقے سے مولوی شاہد صاحب نے حضرت پیر طلح صاحب کے دستخط کے ساتھ ان کے نام سے ایک تحریر مولانا سعید صاحب کے خلاف اور فضائل عمال کے رد کے متعلق کہ امت کے اندر یہ تشویش پیدا کر دی کہ بنگلے والی مسجد لزام الدین علیہ سے اور مولانا سعید صاحب کی طرف سے فضائل عمال کا رد ہو رہا ہے فضائل عمال کو بند کرنے کی اور اس کی پلاننگ ہو رہی ہے اس کے متعلق حضرت سہارنپوری صاحب نے بڑی ہی چالاکی سے خطوط تیار کیے آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں خطوط اب اس خط کے متعلق اور حضرت جی مولانا سعید صاحب دامت برکاترم کے متعلق حضرت مولانا پیر طلح صاحب کاندھل ہوئی دامت برکاترم علیہ کا موقع سمات فرمائی عزیز عزیز صاحب صاحب اسے متعلق ایک تحریر غلط تحریر میری بنا کر پھیلائی جا رہی ہے نہ تحریر میری ہے نہ مضمون میرا ہے تو آپ حضرات نے سمات فرمایا حضرت مولانا پیر طلح صاحب کاندھل ہوئی دامت برکاترم علیہ نے حضرت جی مولانا سعید صاحب دامت برکاترم کے متعلق ان کے تحریر اور دستخط کے متعلق کیا وضعت فرمائی جو سہرن پوری صاحب کی طرف سے عالمی فتنے کے ذریعے سے پورے عالم میں فیلائے گیا ہے اور امت کو مرکز سے مولانا سعید صاحب سے اور وہاں کے احباب سے فضائل اعمال سے توڑنے کی کوشش کی گئی ہے اب ایک سلسلہ یہ شروع ہے کہ حضرت مولانا پیر طلح صاحب دامت برکاترم کے سوئے ہوئے خادم جو اپنے اپنے علاقوں میں جا چکے ہیں ان لوگوں کو فون کر کر تفصیلیں مانگی جا رہی ہے کہ حضرت ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ نئی تبلیغ دیکھنا ہے تو نظام الدین میں دیکھو اور پرانی دیکھنا ہے تو کتابوں میں دیکھو تو میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ برائے راست حضرت کے پاس جائیے اور آپ حضرت سے خود پوچھئے کیونکہ مرخز نظام الدین کے اوپر پچیس سال سے ایسے لوگ قابض تھے اور انہوں نے اپنا اس طریقے سے قبضہ کر رکھا تھا اللہ رب العزت کا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے قابضین سے بنگلے والی مسجد حضرت نظام الدین اولیاء کی حفاظت فرمائی اور ان کو نکال باہر کیا جزاکم اللہ حسن فی الدارہ موسیقا موسیقا موسیقا